آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ردہ سیفی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں ردہ سیفی ناظرین کراچی میں بارش کا نس صدی کا ریکارڈ جہاں ٹوٹا وہی پر کراچی جیسا میگا سٹی میٹرپولٹن سٹی کاسمپولٹن سٹی پورا اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے شہر میں ایک طرف اندیرے سے جو ہے وہ روشنیوں کے شہر کو تاریکی میں ڈوبو دیا گیا ہے تو دوسری دانب پانی سے اس وقت نس زیادہ شہر جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے ساتھی شہر میں اس وقت گاڑیاں امامول کے مطابق اور جو ٹرافک ہے وہ چل نہیں سکتی ہے جس چڑک کو دیکھیں جس گلی کو دیکھیں جس کوچے کو اٹھائیں وہ اس تک مکمل طور پر انفرائیسٹرکچر کی تباہ و بربادی کا مو بولتا ثبوت نظر آ رہا ہے کراچی شہر کی بات کروں یہ وہ شہر جس نے پورے پاکستان کو پالا یہ وہ شہر جس نے اس پورے ملک کو چمکایا یہ وہ شہر جس نے اس ملک کو اروس البلاد کا خطاب دیا لیکن انفرچنیٹلی اس شہر کا کوئی والی والیس اور پرسانے حال نظر نہیں آتا بارہ سال کی حکومت سندھ کی پیپلز پارٹی کی لیکن اس کے باوجود تباہ حالیاں تباہ کاریاں مو بولتا ثبوت ہیں کہ کس طرح سے اس شہر کو پری پلان طریقے سے تباہ و برباد کیا گیا ہے اس سے پہلے کی بات کروں ماضی میں ایم کیم پاکستان اور جو اس تک کے پی ایس پی کے سربراہ ہیں یعنی کہ مصطفیٰ کمال صاحب وہ اس شہر پر قابض رہے اس شہر کی نظامت کرتے رہے لیکن انفرچنیٹلی کوئی پلاننگ فیوچر کی دیکھتی نہیں گئے جو کہ آج نظر آتی آج اس وقت اس شہر میں جو برا حال ہے اس کے سب ہی کم و بیش ماضی کے لوگ جو اس شہر میں سیاست کرتے رہے وہ ذمہ دار ہیں بلواسطہ یا پھر بلاواسطہ اس شہر کی جو صورتحال ہے کراچی والے اس تک بے حال ہیں پریشان ہیں مجبور ہیں نقل مکانی پر منتقل ہونے پر گھر چھوڑے ہیں رسوہ ہو گئے ہیں جمع پونجی لٹ گئی ہے ایک اجیب سا معاملہ ہے اور منظر ہے جو کہ کراچی والوں کے دیکھ کے ان کی ساری چیزیں دیکھ کے یہ حال دیکھ کے جو آج میں نے دیکھا پورے شہر کا جو کل میں نے دیکھا پورے شہر کا جو پڑسوں میں نے وزٹ کیا پورے شہر کا اور آپ کو دیکھایا ہماری سکرین نے بھی پورا دن آپ کو ہر زکا سے رپورٹ کرتے رہے بہت برا حال ہے یقینا عوام کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے اس سے زیادہ ظلم زیادتی اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہو سکتی جو کراچی شہر کے باتشیوں کے ساتھ ہو رہی ہے میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ارسلان تاج صاحب ہیں ایم پی اے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان طریقہ انصاف جو صورتحال ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آج بھی سرکوپت تھے کل بھی تھے پرسو بھی تھے اور جو سچویشن ہمارج ہو رہی ہے اس کے اوپر میں سب سے پہلے کراچی کے بات کروں گے پھر موونگ اور میں اپنے اپنے اینار ٹوپکس جاؤں گے لیکن کراچی کا جو ماملہ ہے تفانی بارشوں کے بعد ارسلان thank you so very much for joining us ارسلان مجھے تو یہ بتائیں کی کیا ہوا کیا ہے کراچی کے ساتھ اس وقت بھی جو بہارحالت ہے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں بہت تیز بارش چل رہی ہے اور جو پانی کا ماملہ ہے جو ڈرینج کا ماملہ ہے وہ کہیں نظر نہیں آرہا لگتے ہیں نکاسی آپ بنایا ہی نہیں کبھی اس شہر میں کسی نے اس بارش جو ہو رہی ہے تیز بہت تیز بارش اللہ تعالی رحم کرے شہر پہ شہر کے باظیوں پہ جو نظام ہے آپ کے سامنے ہیں اور اگر کوئی نظام ہوتا تو نظر آتا اور یہ بلاوال زلداری صاحب جو ہیں وہ کراچی والوں کا تمسکر اڑاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ برساتی منڈک گھوم رہے ہیں بارش تو ہوتی نہیں ہے سعید گنی صاحب رات کے پہر پتہ نہیں کس ٹائم اپنی جیپ میں نکلتے ہیں تصویریں لیتے ہیں کہ روٹ سارے کلیر ہیں اور دن میں وہ غائب ہوتے ہیں ابھی بھی صبح سے غائب ہیں وہ اور معلوم نہیں ہے کدھر ہے سندھ حکومت بلکل کولیپس کر چکی ہے اور کراچی کے لوگ جو جو بدعا دے سکتے ہیں وہ اس وقت سندھ حکومت کو دے رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ صرف اس بارش میں یہ ہوا ہے یہ لگتار ہوتا جا رہا ہے جتنے سپیلز پہلے سے گزرے ہیں بارش کے اس میں کوئی بھی ہم نے اگلی بارش کے لیے تیاری نہیں دیکھی مرتضیٰ واہب صاحب نے ٹوئٹ کیا کہ ہم نے ری امرجنسی ڈیکلیر کر دی ہے ٹوٹر پہ ڈیکلیر ہو گئی اور سب کچھ صحیح ہو گیا نہ انہوں نے کوئی ایک ریس کیو سسٹم ڈیولپ کیا نہ انہوں نے کوئی امرجنسی کال سینٹر قائم کیا امرجنسی سروس کوئی قائم کی لوگ یہاں پہ بیاروں مددگار ہیں میرا فون صبح سے بج رہا ہے یہاں پہ کسی کا فون آتا ہے کہ ہم گھر میں فز گئے ہیں کسی کے گھر کی دیوار گر گئی ہے کوئی محلہ زیرے آب آ چکا ہے ڈوب چکا ہے ابھی پتہ چلا ہے ایک اپارٹمنٹ کی جو ہے وہ دیوار جو تھی وہ گر گئی ہے بچے اس میں آ گئے کل پرسوں میرے ہلکے میں دو بچے نالے کے اندر ڈوب کے بچارے مر گئے یہ وہ صورتحال ہے جو واقعی میں واقعی میں اس صورتحال کی ڈوارڈ ہے کہ کوئی سسٹم کہاں ہے اس شہر کا یہاں چپا والے عیدی والے عیدی فیصل عیدی خود اللہ تعالیٰ نے بچایا ان کو بچایا ان کی طرف سے کیا ہوا کیا ہے کچھ بھی نظام نہیں ہے ایک call center قائم نہیں کر سکے لوگ بے آروں مدد کر رہا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا کہ ہم جائیں کس کے پاس جو دو بچے میرے علاقے میں نالے میں ڈوبے وہ آگے پر ابھی تک ان کی لاش نہیں مل سکی ان کے والدین بچارے ڈود رہے ہیں کہ کیا کریں کوئی ادارہ ہی نہیں ہمارے پاس پور پاکستان میں ہر صوبے میں کوئی rescue system ہے اس صوبے میں کوئی rescue system ہی نہیں ہے ہمیں جوائیں کریں اس وقت نیر بخاری صاحب ہے سینئر اور مرکزی رہنوما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کین کو خوش آمدیت کیا رنگی سوبری میں نیر بخاری صاحب آپ کو میری آواز آرہی ہے سلام علیکم نیر بخاری صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کی مرکزی سینئر رہنوما ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے نیر بخاری صاحب جو صورتحال اس وقت نظر آرہی ہے کراچی شہر کی بہت برا اس وقت صورتحال ہے منظر نامہ ہے اور بڑی تکلیف بھی ہے اس طرح بھی پایا جاتا ہے لوگ گمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سوال کرتے ہیں لوگ بارہ سال سے کیا وجہ ہے اس طرح اس طرح کے مر جوئی ہے اور آگی کیلئے کیا لائے میں تیار کیا جا رہا ہے شکریہ دیکھیں ابھی جو حالیہ بارچے ہیں یہ بہت بہت ممکی بارچے ہیں اس کی ضرم اور اس پہ دینیز کے جو معاملات ہیں بلکل اس کے ساتھ کی بارچوں کو پیٹز آنا میں ایک نیچرل بات کی ہے اور یہ نیچرل کلیمٹی ہے تیری بات پہلی ہے لیکن نیچرل کلیمٹی کو اس کو پیز کرنا اور اس کے لیے اتیاطی تضادید اتیار کرنی اور ریسکی کے حوالے سے بلکل اس کے لیے رسپونسبلٹیز حکومتوں پہ ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے تھا کہ کراچی جو شہر ہے یہ اینچو این کا ہمیشہ مرکز رہا اور حکومت میں بھی اینچو این ہمیشہ رہی ہے کسی میں کسی کپیسٹی میں ہیں اور وہ کسی میں کسی کے ساتھ سولیشن پارٹنرز رہے اور ملسپل فانکشن کی پرامڈائرلی ان کے پاس ہی رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جس نے بھی ندی نالیاں ہیں جہاں پہ انکروشمنٹس ہیں جہاں پہ بڑکڑ رہے ہیں وہ مقامی حکومت جو ہے ان کی ذمہ داری تھی لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری نینی نبھائی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جی جو بطور شہری جو ہم ہاری ذمہ داریاں ہیں کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری سکتے ہیں جو تین کروڑ کی عبادری کا شہر ہو جائے اور اس میں سولیڈ ریس مینجمنٹ کا کوئی بندوبست نہ ہو اور برخصوص اس کو جو داربیج ہے اس کو تپ کرنا ہے یا اس کو ریس آئٹل کرنا ہے یا اسے انرڈی پڑیوز کرنی ہے اس کے لئے بلکل پلاننگ ہونی چاہیے چیز اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پلاننگ ہوئی نہیں مجھے یہ بھی احساس ہے کہ اس داربیج سے اس سے بہت سارے بینیفٹ بھی اٹھائے جا سکتے ہیں منیور بنایا جا سکتا ہے اور انرڈی پوزیز کی جاتے ہیں جا سکتا ہے کہ سویڈن کی جو میرا قرار دیکھا وہاں پے کہ سویڈن کی جو امپورٹ کرتی ہے ایک چیز ہے کہ بہت امپورٹن ہے کہ کراچی میں آپ نے بات کی کہ ماندیٹ مازی میں کس کا رہا ہے لیکن اس وقت لوگ سوال کریں کہ 12 سال سے پاکستان پیپل پلس پارٹی کے پاس ماندیٹ ہے سندھ میں اور کراچی سندھ کے اندر آتا ہے پوری کابینہ اور سارے چیف منسٹر مراد علی شاہ پاکستان پیپلس پارٹی سے الیکٹ ہوئے ہیں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ڈیلیور کر سکے اس طرح سے جہاں اپنے کچھے کی بات کی تو صالیڈ بیس مینجمنٹ بورٹ بھی سی ایم صاحب کے اندر میں آتا ہے جی دیکھنے بات یہ ہے کہ یہ جو غیر معمولی صورتحال ہے یہ نوربال حرات نہیں ہے یہ جتنے میری میٹر بارش کراچی میں ہوئی ہے یہ رہاں 3.85 میری میٹر بارش ہوئی ہے تو وہ جو نالے ہیں ان کی چپیٹری نہیں تھی اور پھر وہ نالوں پہ بلوکٹ آئی ہوئی ہے انقویشمنٹ کی ریموور ہے اور پھر نیشنل دیزاستر مینجمنٹ جو ہے وہ پہنچی لیول بھی بھی ہے اور نیشنل لیول بھی بھی ہے یہ دیزاستر جب آتا ہے یہ یہ جس ون اپنے دیزاستر جب دیزاستر آتے ہیں تو جہاں پہ پہ پہنچی گارمنٹ کے جنشنل گارمنٹ کی جمعگاڑی آتی ہے نیشنل دیزاستر مینجمنٹ کا بھی ایک رول ہے اور وہ رول آپ نا عدار کر رہے ہیں نورمال حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو صرف کراچی میں نہیں ہے گاربیج کا ایسا ایسا ایسی ہے جہاں پہ ہم بطور کرتے ہیں ہم کتنی اپنی ذمہ داریاں نباتے ہیں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنے کے لیے ایسی ہے کہ جو گورنمنٹ ہیں اور بالخطور کے ذاتے گورنمنٹ ہیں یا وہ اپنا رول ازار کرتی ہیں اور پھر تیسری بات جو پروینشل گورنمنٹ کا انپوٹ کا جایا ہوئے انپوٹ آیا کے نہیں آیا اور سے نہ آنے کی ریجنز کیا ہیں اس کے ریجنز کی یہ ہیں کہ جیسے گورنمنٹ جن کے پاس تھی انہوں نے اپنا رول دی رات کیا پیڈل گورنمنٹ نے جو نیشنل فائننس کمیشن سے جو اس کے دیوزیبل پول سے جو فنج ملنے ہیں وہ فنج پیڈل گورنمنٹ بھی فرام نہیں کر رہی سر کہتا کلامی معافی میں یہاں ایک اور چیز کا ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں سر آپ نے جس طرح سے کہا کہ کچھرے کے حوالے سے اور آپ نے کہا کہ این ایسی کے حوالے سے بھی جواب بات کریں تو دیکھیں 2007 کے بعد پی ایسی بھی نہیں ہوا جو تھرڈ تیر تک جو دیسٹریبیوٹ ہوتے ہیں پاورز اور آثورٹی وہ وہ بھی نہیں کر سکی سن گورنمنٹ اور لوگ بار بار یہ سوال کرتے رہے اور ڈیزاسٹر کی جہاں آپ نے بات کیس ہے تو یہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ ہمیں نیگلیجنس اور انکومپٹنسی اتنی زیادہ نظر آئی ہے اور آثورٹیز کی اور اور انفرچنیٹلی پارٹیز کی اور گورنمنٹ کی کیونکہ دیکھیں جب نالوں کی صفائی نہ ہو یا نالے چوڑے نہ کیے جائیں یا کچھرا اٹھایا نہ جائیں وقت پہ یہ سارے مامیہ پہ وقت پہ ہو جاتے تو یہ بارش ڈیزاسٹر میں یا یہ صورتحال ڈیزاسٹر میں سارے کنورٹ نہ ہوتی جی آپ کو بازار ہی میری جی دیکھتے بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے کہا پارٹیز کے پاہر کی یہ تو کاغر کا چکڑا نہیں ہوتا ازارے پنکشن کرتے ہیں اندر کوڈیفائیڈ لوگ اندر لیسلیشن جو بھی جو پروینچل گورن کا جو کانون اور لوکل بارڈیز کا اس کا شعار پورا میر جو ڈیسک شیئرن کے پاس ہے کیونکہ یہ کوئی دسکریشن جو ہے وہ اس منسل کی یہ کیابنٹ کے لیے ہیں جو بھی ارثورٹی ہے جو بھی آپلیگیشنز ہیں اور جو بھی ذمہ گاریاں ہیں وہ بھی اور جو اختیارات ہیں لوکل بارڈیز کی کانون میں درج ہیں ان کانون میں درج اختیارات ہیں اس کو انوک کر کے لوکل بارڈیز اپنا کام کر سکتی ہیں اگر لوکل بارڈیز وہ لوکل بارڈیز وہ لابڈیز اپنیگیو سکتی ہیں لیکن میں پھر سمجھتا ہوں کی ایک فی صورتحال میں رونکل گورن کو بھی اپنا رول آدار کرنا چاہیے اور جہاں جس کے گورن کو کرنا چاہیے اور ورسپاکی حکومت کی بھی شداری بارڈیز کی ہے ہیں یہ ایسی بات کر رہے ہیں نیر مخاری صاحب جیسے ان کی کل حکومت آئی ہے یہ بارہ سال سے حکومت ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ حکومت تھی اس سے پہلے بھی اس سے پہلے حکومت تھی قائم علی شاہ صاحب تین دفعہ یہاں کے وزیرالہ ہو کے گزر چکے ہیں وزیرالہ کے طور پر یہ دوسرا ٹینور ہے مداد علی شاہ صاحب کا ایسی باتیں نہ کریں ایسی باتیں نہ کریں کراچی کے لوگوں کا غم و غصہ ہے اس وقت وزیر سنجیدہ بلکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس وقت غم و غصے میں ہے کہ جو حالات سندھ حکومت نے پیدا کیا جانبوچ کے یہ جو بات کر رہا ہے لیجسلیشن ابھی جو لوگل گورمنٹ کے کیا لیجسلیشن ہے وہ ایک ایسا کالا کانون ہے جس کو سارے انہوں نے سارے اختیارات دبوچ کے اپنے ماتحد لے لی ہیں اس وقت سندھ میں عملی طور پر عملی طور پر صوبائی ایک شخص ہے اس کے پاس تمام ادارے ہیں waterboard وزیرعالہ کے پاس ہے KD وزیرعالہ کے ماتحد ہے کچھرا اٹھانے کا department ان کے پاس ہے SBC ان کے ماتحد ہے یہ سارے department آپ کے پاس ہے اس وقت میر کے پاس جو کچھ ہے میر تو خود جو بھی تھا وہ ایکٹنگ کر کے چلا گیا لوگ اس کو بھی کوس رہیں میر کا انجام ہونا تھا وہ تو ہو گیا وہ جو ممار پیٹا اس نے وہ تو نکل گیا ابھی تو ہو گیا آپ تو صوبے کے چیف ایگزیکیٹیف تھے اگر میر کرپشن کر رہا تھا اگر میر صحیح کام نہیں کر رہا تھا تو آپ نے پوچھا اس سے آپ چیف منسٹر ہے آپ کا لوکل گورنمنٹ منسٹر آپ کا باقی تمام ادار ہے آپ کے آپ نے میر سے چار سال آپ نے اس کو ہونے دیا اگر وہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا اس سے پہلے جب مصطفح کمال صاحب تھے انہوں نے جب پورے شہر میں چائنہ کٹنگ کی اور ابھی ڈرائی کلین آکے یہاں پہ پھڑتے رہتے ہیں ایکٹنگ وہ بھی کرتے رہتے ہیں اپنے جن سے سکھی تھی انہوں نے یہ چائنہ کٹنگ جب ہو رہی تھی یہاں پہ اب ہو چکی ہے جہاں ابھی بستیوں پہ بستیاں نالوں پہ آباد ہو چکی تو آپ لوگ آنکھیں بد کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیا آپ لوگ دیکھ نہیں رہے تھے کہ کہ کہاں چائنہ کٹنگ ہو رہی ہے جب یہ مصطفح کمال کے دور میں یا وسیم اختر کے دور میں پارکس کے اوپر امارتے بن رہی تھی آپ کے چینل کے بلکو پانسو میٹر کے دوری پہ ایک پارک تھا شالیمار پارک وہاں پہ آج بھی آج بھی وہاں پہ ایک ملٹی سٹوری بیلڈنگ بن رہی ہے وہ پارک کی زمین تھی کوئی روگنے والا ہی نہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں شہر کو صرف آپ نے اسی لیے رکھ دیا پہلے آپ ان کے ساتھ اس لیے چلتے رہے کہ جی لیندین کا معاملہ تھا اب آپ کہتے ہیں کہ جی تو ان کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ بھی تو کسی خاطر میں بارہ سال میں ترکی میں دیکھیں اردوگان نے کیا کر دیا بارہ سال میں تبدیل کر دیا ترکی کو آج آپ بارہ سال میں کراچی کو آگے لے جائیں کہ بجائے منجو دوڑوں کے بھی لیول سے پیچھے چلے گئے ہم منجو دوڑوں کے یہاں بارہ سال میں ایک میں نے جیسے شروع میں کہا ریسکیو کا کوئی نظام نہیں ہے یہاں کسی کی میت ہو جائے تو ایدی ایمبلنس آتی ہے الخدمت آتی ہے چیپا آتی ہے باقی دارے آتے ہیں آلمگی رات سالانی ویل فیر والا ٹرسٹ والے یہاں پہ کام کر رہے ہیں باقی لوگ کام کر رہے ہیں سندھ حکومت کر کے آ رہی ہے صرف یہ باتیں بلا وال صاحب پوری رات جاگتے رہے بھائی تم جاگتے رہو سوتے رہو فرق کیا پڑھ رہا ہے تمہارے جاگنے سونے سے کراچی تو تباہ ہو رہا ہے تمہاری ناک کے نیچے مراد علی شاہ اور چالیس چور جو ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں اپنی جیپوں میں جیپوں میں ادھر سے ادھر جائے جا رہے ہیں کہ جی سب صحیح ہے سب صحیح ہے سب صحیح ہے مراد علی شاہ نے جو ورلڈ بینک کا بھی پیسے لے کے کرزہ لے کے وہ بنایا ہے وہاں پہ وہ جوتے پہن کے گھوم رہے تھے کہ کیا تمس کروڑ آ رہے ہیں آپ شہر کا یہ کراچی شہر آپ کو پالتا ہے آپ کو پالتا ہے آپ اس شہر کی وجہ سے موجود ہیں یہاں پہ یہ شہر آپ کو دھوائیاں دے رہا ہے جن کے گھر ابھی پانی میں بہے گئے جن کے پوری پوری بستیاں بہے گئیں انہوں نے کل ہم گئے تھے ملین میں ہم گئے وہاں پہ ندی کے اوپر ان کے MNMPS نے ملین ندی کے سائٹ پہ انہوں نے پوری پوری چائنا کٹنگ کر دی ان کے MNMPS اور یہ ایسے اپنے آپ کو بری ازمہ قرار دے رہے ہیں کہ ہم تو جیسے کچھ بھی نہیں ہیں سالیڈ ویس بینجمنٹ کا پانچ ارب روپے کا ایک سال کا بجٹ ہے ریدہ پانچ ارب روپے ایک سال کا بجٹ ہے سالیڈ ویس کا پانچ ارب روپے اتنے پیسے یہ کراچی بھی نہیں لگاتے جی نہیں صاحب جی آپ بولی بولی سننے بھی آپ کی باز آ رہے ہیں جی نہیں ہے صاحب جو فرما رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ جو ممبر پرویشل سیلی کا ہو یا کیابنٹ کا ممبر ہو یا ناشنل سیمیلی یا پارلیمنٹ تو اس کو سم بھی گفتگو کریں جہاں وہ کیا گفتگو سار می نے آپ کو حکائق بیان کی ہے یہ گفتگو اچھی بری نہیں ہوتی حکائق پہ بات کریں آپ آپ جس طرح گفتگو کر رہے ہیں تو کتابی باتیں کر رہے ہیں سار آپ کتابی باتیں کر رہے ہیں حکائق سے بالکل کراچی والا جو بھی یہ دیکھ رہے وہ اس وقت سمجھ رہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس دنیا کی کراچی کی موجودہ سورتال کی بات نہیں کر رہے اور کیا گفتگو کی ہے میں نے آپ کو سیدھی سیدھی بات بتائیے کراچی میں یہ محول ہے لوگ آپ کو کوسر ہیں کس قسم کی گفتبو سر بتائیں نہیں آپ چلائیں گے تو میں بھی چلا سکتا چلانے سے بات تھوڑی ہے میں تو حرام سے بات کے آپ بتائیں کیا گفتبو میں کیا چیز میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں نیار بخاری صاحب کیا چیز آپ کو گوارہ سمجھیں کہ جی وہ گفتبو میری صحیح نہیں تھی سوال تو کراچی کے لوگ کریں گے جب جواب نہیں ہوں گے تو ایسے ہی ہوگا وہ لائن چھوڑ کے بھاگیں گے اسی طرح آپ دیکھیں آج پورا دن جو ہے یہ لوگ غائب رہے ہیں یہ بات ہے کہ کراچی کا حال کیا کیا آپ نے یہاں تو اگر آپ سے ہو نہیں پا رہا تو آپ کہہ دیں کہ ڈی اے میں پورا کراچی سمال لیں وفاق پورا اگر ہم کوئی کمیٹی کا قیام کرتے تو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جی اگزیکیٹیف پورا پور میری ہے میں کسی در شیئر نہیں کروں گا تو بھئی اگزیکیٹیف پور نباہو بھی تو وہ سب لینے لے کے رکھنے کا کیا فائدہ آپ کر کے بھی دکھائیں نا کرتے بھی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے رائٹ میں ایک بریک کی طرف چلتی ہوں بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے کمرشل بریک ہے تو اسے شک کمرشل بریک کے بعد ویلکم بیک جی مزید دو مہمانوں نے جوائن کیا ہے سٹوڈیو میں ہے لیاکت اسکانی صاحب ایم پی اے ہیں پیپلز پارٹی سے آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں کیسا لگا شہر کا وزر کرتے ہوئے آتے ہوئے لیٹ ہو گئے نا بھی آپ بلکل جو بارش ہوئی ہیں یہ قدرتی آفت ہے کہ قومی مسئلہ بن گیا ہے کراچی میں ایمرجنسی شاید کراچی میں نافذ ہونا چاہیے میرا خیال میں وفاق کی طرف سے تو ہو گئی نا سندھ کی طرف سے سندھ میں تو ایمرجنسی پہلے سے نافذ ہے ہم سارے روڈوں پر ہیں سڑکوں پر ہیں اور صبح سے ہم اپنے ڈسٹریک ویسٹ کے مختلف علاقوں کا ہم نے دورہ کیا اور یوسف گوڑ سرجانی میں ایسا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں پانی تھا تو ان کے لئے متبادل جگہ ارنج کیا ایک بلڈنگ ان کے لئے خالی کرائی تو دو ہزار کے قریب لوگ لوگوں کا ہم پر بدبست ہم نے کیا ہے خانہ پینہ وہاں پر ان کو دیا ہے اس کے علاوہ ماریپور میں شمسپیٹ کالج ہے وہاں پر ہم نے لوگ رہا لوگوں کو وہاں پر بٹھایا ہے اورنگی میں کافی بڑا مسئلہ تھا وہاں پر بھی پانچ سو لوگوں کا ارنجمنٹ ہم نے کیا رہا ہے اورنگی میں قطر اسکرل کے پاس سیونسی اسکول ہے وہاں پر تو مختلف مختلف علاقوں میں ہمارے جس سے دسکرک ویسٹ میں میں کام کر رہا ہوں مختلف دسکرک میں مختلف وزراء کام کر رہے ہیں ہمارے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جس طرح کی بارشیں ہیں میرے خیال میں میں تو اپنی زندگی میں اس طرح کی بارشیں نہیں دیکھی اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آپ سے سکتے ہو مات کروں گے میں سے نشرت سہر اباسی بھی جوائن کریں گی جی ڈی اے سے ہے ان کو خوش آمدیت کہتی ہے نشرت شکریہ سکتے ہو مرے جو جوائنگ میری نشرت آپ کو آماز آرہی ہے میری جی آرہی ہے آپ کو آرہی ہے بلکل آرہی ہے بہت شکریہ نشرت اپنا قیمتی بارش نکال لیکن آپ کی طرف آتی ہوں اس سے پہلے لیکن آج جو اس تک میرے ساتھ پیپلز پارٹی اور پی ٹی سے جو بیتھے رانما دونوں وہ دونوں تو خیر سڑکوں پر تھے اور سڑکوں پر کیا کر رہے تھے وہ ہم تھوڑا سا دیکھ بھی لیتے ہیں یہ وہ ساری سیچویشن ہے سلا ربتے حلکے میں جس طرح سے آج کھڑے ہوئے تھے اور ساری چیزیں کام کر رہے تھے اور لیاقت کر رہے تھے یہ ساری چیزیں ہیں یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے حلکوں میں تھے کراچی کے اندر جو کراچی کے حلکوں میں اس وقت ہے موجود خاص طور پر چاہے وہ پی ٹی آئے سے تھے یا لیاقت صاحب جو بتا رہے ہیں لیکن پھر بھی جو اوورال اگر حکومت کی بات کریں جو سبائی حکومت ہے اس کا مین کام بنتا ہے کہ وہ آگیا کہ یہ اپنے حلکوں میں اپنے طور سے کام کرنا ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے لوگوں تک پہنچیں جو لوگ موجود تھے زاقینی بات ہے وہ آگے جا کے الیکشن میں گین بھی کریں گے لیکن جو اوورال سیچویشن ہے وہ بہت خراب ہے سکراشی کی اس پہ دل خون کیا سور ہو رہا ہے نیر بخاری صاحب جس طرح سے چلے گا لائن ڈروپ کر کے جواب نہیں دیا انفرشنیٹلی ہاللکہ اس سینئر پارلمنٹرین اور سینئر رانومائی پیپلز پارٹی کے مرکزی ان میں پیشنٹ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جواب دیتے ہیں برحال بتائیے گا یہ جو سچویشن اس وقت کی امرج ہوئی ہے اس پہ جیریا کیا کہتی ہے اور آپ کیا سمجھتی ہیں بارہ سال ہو گئے چیف منسٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے بنتے رہے سوبہ سندھ کے اندر کراچی کی اگر ویسے کراچی کی بات کریں تو پھر تکلیف ہوتی ہے سوبہ سندھ کی حکومت کو سندھ حکومت کو پیپلز پارٹی کو لیکن جس طرح کراچی کی جو سچویشن اوورال نظر آ رہی ہے پریکٹیکلی وہ دیکھ کے پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور جب سوال اٹھائیں تو پھر آگے سے جو جواب ملتا ہے وہ آپ بھی واقف ہیں اس سے دیکھئے آپ نے صحیح کہا کہ تکلیف ہوتی ہے اور جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت ہے اور حکومت کو ایک دو سال نہیں ہوئے ہیں بارہ سال ہو گئے ہیں اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی حکومت بھی ہے اچھا بلدیاتی حکومت بھی زبردستی کی لائی گئی کیونکہ پھر کچھ پارٹی نہیں چاہتی تھی سپریم کورٹیز سختی ہوئی تو انہوں نے الیکشن کرا اب بلدیات بھی ہے صوبائی حکومت بھی ہے اف آئی اف آئی اف آئی ترمیم کے بعد سارے اختیارات بھی ہیں سارے محکمیں ڈیوال بھی ہو گئے ہیں اب اس کے بعد ایک پانچ سال دوسرے پانچ سال پھر کسی چینل چل رہا ہو اور پھر جب اس طرح کے حالات ہیں تو کیا ہم بہت پرانے کسی دہائیوں کے پرانے کسی دور میں ہیں نہیں نا ٹیکنالوجی کا دور ہے نا کہ اس وقت پریڈکشنز ہوتی ہیں بڑے بڑے ممالک میں ہمارے ہاں بھی ہو گئی محکمیں نے بتا دیا تھا آپ کے موبائل پر ایک ٹیچ لگائیں تو آپ کو آج کا بھی کل کا آکل برسوں کا پی اور اس کے بعد پورے ہفتے کا ویدر کا آپ کو اپ ڈیٹ آ جاتی ہے ہے نا میں غلط کہہ رہی ہوں نہیں بلکل سے کہہ رہی ہے ارسلام نے بھی یہی کہا تھا جی جی اگر یہ چیز ہے اگر یہ چیز ہے تو پھر کیم صاحب آپ نے کیوں نہیں ایک ایمرجنسی کی میٹنگ بلائی اچھا کب سے نارش ہے آج آج تو شدید ہے آج تو شدید ہے کل پر تو کی اس سے پہلے یعنی پورا ہفتہ ہم لوگ یہ تباہیاں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں کراچی حیدر آباد لارکانہ میر پرخاز بدین جادو خیر پور سب تباہ ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیوں نہ ایسے ایفرٹ لیے گئے کہ اب ہلکوں میں کہیں کہیں کتنے لوگوں کو آپ اس وقت فیسلیٹیٹ کر پائیں گے اس قدر شدید بارش میں تیس سو چار سو دو سو کسی سکول میں بٹھا دیا اتنا بڑا حلکہ جہاں سے آپ بڑے فخریہ کہتے ہیں لاکھوں ووٹ لے کر آئے تو لاکھوں ووٹ لے کر آئے تو لاکھوں لوگوں کا کیا ہوگا اس میں سے لاکھوں میں سے کچھ اچھے ہوں گے تو کچھ تو بہت ہی بتر پوزیشن میں ہے تو کیا تو پھر کیا ہوا دزاستر مینجمنٹ کا ادارہ ہے پروینشل دزاستر مینجمنٹ کا کب سے سنتی چلیہ آ رہی ہوں وہ کہاں تھا سی ایم صاحب نے اس کو کیوں نہیں بلایا ان کے لوگوں کو بلایا اپنے سارے اداروں کو بلدیات تو کیوں نہیں ایکٹیف کیا کہ بھائی دیکھو ایک نقشہ نکال کر سامنے رکھتے بریشنگ لیتے میٹنگز میں کہتے کہ یہ یہ کچھے لا دے یہاں یہاں بند ہے اور یہی علاقے ہیں یہاں پر کچھے گاؤں گوٹ پڑے ہوئے یہاں سے بند ٹوٹ سکتا ہے یہ سارا پانی در آئے گا یہ سب دوب جائیں گے آپ کے کسی منسٹر کو آپ بلا کر بٹھاؤ وہ کہتے ہیں بھائی کراٹی کے اگر ان سے بات کر وہ کہیں گے کینٹونمنٹ ہے ایل ڈی ہے ایم ڈی ہے فلاں ہے فلاں ہے ارے بھائی فلاں ہے فلاں ہے جو بھی ہے تو کیا سندھ حکومت یہاں کی کی رٹی نہیں ہے کہ اگر سندھ تباہ ہو رہا ہے کراٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کراٹی کے ہر ادارے کی طرف سے ہم دیکھیں تو پھر سیم کچھ نہیں کر سکتے ہاتھ نکال کے چھوڑ کے بیٹ جاتے ہم کیا کریں تو پھر ہم کیا باہر سے کسی کو بلائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کراٹی کے لئے باہر سے کسی کو بلالو رہا پھر ٹھیک ہے نشرت اگر باہر سے کسی کو بلالو رہا پھر ٹھیک ہے لیاکت آپ کی طرف فاؤں گی واقعی کہ سندھ گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے اگر کراچی تباہ ہو رہا ہے تو کراچی تو حصہ سندھ کا ہی ہے اور سندھ کا چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب ہے ان کی کابینہ کے جو منسٹر بیٹھے ہیں سارے وہی لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے انہی سے سوال ہوگا باقی صوبے کبھی انہی سے سوال ہوتا ہے تو اس کراچی کا بھی سوال تو ان سے ہی ہوگا چاہے کراچی سے سیٹس ملی یا نہیں ملی دیکھیں میری بیند جو باتیں کی یہ وقت سیاست کرنی ہے سیاست ہم بعد میں کر لیں گے کراچی ڈوب رہا ہے یہ تاریخی بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ قدرتی آفت ہے اس پہ وفا کو صوبے کو مل کر کام کرنا چاہیے اور ان امرجنسی کی بات چل رہی ہے ہم نے ہمارے جو ایک ہفتے سے ہمارے سارے وزراء اس سے پہلے بھی جو اسپیل تھا اس میں بھی سارے لوگ تھڑکوں پڑھتے آج بھی میرے پاس فوٹیجز موجود ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہر سیٹی ایریاز کے ہمارے ذمہ دار وزراء لوگوں کے ساتھ تاون میں روڑوں پہ کھڑے ہیں جو گاڑی خراب ہے جو لوگ پسے میں گھروں تک پہنچا رہے ہیں تو مختلف جگہوں پر ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں اسی بات نہیں ہے لیکن یہ ٹائم میرے خیال میں نہیں ہے سیاست کرنے کا سیاست کیلئے بور ٹائم رکھا ہے اب بعد میں سیاست کریں ابھی ہمیں لوگوں کو ریلیو دینا ابھی کراچی والے سندھ والے یہ چیز نہیں اب کیا ہو رہا لیکن ہمیں ابھی کراچی والوں کے لئے کام کرنا ہے فلور دے ان کا سیاست کیا میننگ کیا تو ان کو بڑا ان کو بڑا میننگ کا پتا ہے پر آئی ہیں اور ایلکٹیڈ لوگوں چلے کروس ٹاک نہ کریں چلے کروس ٹاک نہ کریں میں نے آپ کو کچھ کہا آپ نے اپنی پوری میں بات کی سیاست کا مطلب ہم سے پوچھتے ہیں چلے آپ الیکٹر لوگوں سے پوچھتے ہیں سیاست کا مطلب چیز چلے ٹھونے پر اتنا فخر چلے کروس ٹاک نہیں کرتے ہیں پھر جرل نہیں پہلے پہلے ریزر سیٹ پر آ بیٹی ہیں آج بات نہیں کرتے ہیں آپ الیکشن آر گئے بری طریقے سکست ہوئی ایک گیس ٹھونے گیس ٹھونے گیس ٹھونے سندھ ہمیں کام کیا ہوت ہمیں ہوت نہیں دیتے ہیں آپ بھی الیکشن ٹھونے چلے ٹھونے اپنے اپنے مہر کراچی بھی پڑسو جاتے جاتے رو رہے تھے اور جو رو رہے تھے اور جس طرح کی بات کر رہے تھے کل رات کو جو مہلا نا ہم 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 ادھارے کام کرتے ہیں باقی یہ سارے ادھارے کہہ رہی ہیں نسرت کہ ابھی تو پریڈکشنز آجاتی ہیں ہفتے کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے ہفتے کمیٹی بنانے کی بات کی لیکن مرادری شاہد دوبارہ آگا ہے مرادری شاہد کہ میں اگزیکیٹیو ہوں بھائی آپ لے لو لیکن کچھ کرو لیکن کچھ کرو تو اگزیکیٹیو ہوں ہمیں بار بار بتانے کہ آپ اگزیکیٹیو ہیں صبح بھائی ہیں سب آپ اگزیکیٹیو ہوں مووی کہ جو سپورٹ آپ کو وفاق کی جانب سے چاہیے آپ لیں میٹنگ میں ہوئیں لیکن وہی پہ کھڑے ہیں کمیٹی کمیٹی سے جو ہے میں آپ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر یہ وزیراہم صاحب نے بالکل ایک تجویز دی جس کو انہوں نے بھی ایکسپٹ کیا پھر کچھ نے نہیں کیا سمجھ نہیں آیا کیا کہاں نہیں لیکن دیکھیں کب کمیٹیوں کمیٹیوں ڈال کے جو ہے نا وہ کام کراچی نہیں سلتا میں آپ کے پرگرام کے دوسر سے وزیراہم صاحب کوئی کہتا ہوں کہ کوئی مجھے کراچی کا باسی وہ اس وقت کچھ نہیں دیکھا اٹھاروی تنمیم کیا ہے کچھ نہیں دیکھ رہا وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے آپ کچھ حل نکالیں یہ جان چھوڑا ہے ہماری ان سے یہ ہے یہ ہائی ٹائم ہے یہ ہائی ٹائم ہے یہ ہائی ٹائم ہے ان سے نہیں ہو سکتا بارہ سال میں جو انہوں نے کیا ہے یہ آج آپ اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں بارہ سال میں جو ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے وہ دوسری دنیا میں کہاں پہنچ گئے ہیں ان سے نہیں ہو سکتا ان کا یہ پاس دبت آرہا ہے اسی لئے وزیراہم صاحب کچھ کریں ان سے جان چھوڑائیں ہماری لیاقت اسکانی صاحب مجھے بتائیں کہ اس وقت کراچی کووڈنیشن کمیٹی بھی بنی اور اس وقت جب اگزیکٹیٹیو پاور کی بات even 49 کے تہر ڈیریکٹیوز دینے کی بات ہوئی تھی خالی اس وقت بھی ایک پرپاگانڈا ہے اور اس کے بعد ایک ایک اگزیٹیشن کی بات آئی کہ نہیں جی ہم نہیں ایڈیریکٹیو بلوگ بھی بننے دیں گے کراچی کووڈنیشن پتہ سچویشن is in front of you and in front of everyone it's very clear picture now picture is in front of us ہمارے سامنے ground پہ چیزیں ہیں وہ ہیں ان سے تو مو نی مونا جا سکتا نالوں پہ تجاوزاد وہیں کی وہیں اس بیسی آپ کے پاس ہے انفرسٹرکچر تباہو برباد آپ کے پاس وارٹر بورڈ آپ کے پاس ہے نکاسی آپ کا معاملہ ہو وہ آپ کے پاس ہے انفرسٹرکچر کی بات کر لیں کہ بے ہنگم ایک تو چونکہ ماسٹر پلان بھی مانگا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں اس کی بھی بات ہوتی ہے ایک بے ہنگم آبادی بڑھ گئی ہے کسی کا کوئی کوئی روٹ نظر نہیں آرہا تو پھر اس کی وجہ سے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو بات ہو رہی ہے پھر لوگ دیکھیں گے تو نا ultimately وفاق کی طرف اور وفاق کی طرف دیکھیں گے تو پھر وفاق دب انٹیوین کرتا ہے تو why people scream from your side آپ کے جو چار لوگ آگے بیٹھتے ہیں منسٹر جن میں سعید صاحب ناصر صاحب مرتضی صاحب اور مرادلی شاہ صاحب آپ کے چیف منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں تو why سعید صاحب اور مرتضی صاحب تو بہت زیادہ ایجیٹیشن کی طرف چل جاتے ہیں بہت زیادہ ہی مخالفت کی آڑ میں سیاست کرنے لگ جاتے ہیں اگر ابھی ان سے بھی سوال کیا جائے تو جی تیکھیں میرے بھائی نے بات کی کہ امرجنسی نمبر کہاں پر ہے لیکن میں آپ ان کو بتاتا چلوں کہ امرجنسی نمبر تو انہیں نہیں دیے لیکن ہمیں ہماری پارٹی کی طرف سے اورگانیزیشن کی طرف سے چیئرمند بلاول بٹو درداری صاحب کی طرف سے سخت ہدایت ہے کہ آپ سب اپنے علاقوں میں اپنے لوگوں کے درمیان رہیں لوگوں کی ہلپ کریں اور سی ایم صاحب بھی بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہو رپورٹ دو تصویریں ہم بھیج رہے ہیں میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں کہ پل پل کی رپورٹ ہم سے لے رہے ہیں لیکن جس طرح کی بارشیں ہوئی ہیں آپ نے اپنی زندگی میں دیکھیں گے میں نے تو نہیں دیکھوں گی اس طرح کی بارشیں اس طرح کی تباہی بہت ٹھیک ہے وہ بھی ساگی ہے چار سو چوالیس ملی لیتے ہیں ابھی ان کو اس میں بھی سیاست کرنی ہے یہ بات بھی درست ہے کہ ریکارڈ ٹوٹا ہے ساٹ چالا نوے سالہ جی نوے سالہ ریکارڈ سو سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اس کے بعد بھی ان کو سیاست کرنی ان کو کراچی ٹریک آور کرنا ہے بھائی کراچی میں چودہ ایم این اے آپ کے بیس ایم پی آپ کراچی میں کام کریں آپ کے ایم این اے کو جو کراچی میں فنڈ ملے آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں وہ سارے روڈ ان کے بیگ ہے اتیار ٹون میں فیصل وارڈا صاحب کو جو فنڈ ملے اس کا روڈ کا ایک ٹکڑا آپ کو نظر آرہا ہے جو ترالیس کروڑ روپے کے کام کرے ڈسٹرکس ٹنٹل میں آپ کو کراچی میں دیکھا آپ کو ڈی اے میں نے نالے صاف کی ہے پھر کراچی کا کیوں اس طرح کا حال ہو گیا ڈی اے میں آگئے نا کراچی میں لیکن یہ فوج تو اس سطح موجود ہے اور ڈی اے میں کی نمائن فوج کی بات میں نہیں ڈی اے میں کی بات کر رہا ہوں ڈی اے میں کی تحت 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 فوج موجود ہے ار جگہ پر لیکن ڈی اے میں نے کون سا کام کیا انڈی اے میں کے بھی لوگ موجود ہے تیس سے پینتیس وہ لوگ ہیں جو کنالے موجود کے تحت وہ اترے پرسوں سے میں نے سیاست کی تو بات میں اگری کراچی سے ڈان چھوڑا ہو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میری راہ ہے میں راہ رکھتا ہوں آئینے پاکستان کے طرح راہ رکھتا ہوں میں وزیراہم سے آپ سے ریکیسٹ کیا میں اپنے طور پر راہ رکھتا ہوں دیکھیں آپ تو وہاں پہ ورلد میں کے پروجیکٹ کے اوپر تصویریں بات یہ ہے کہ روڈ بہنے کی بات ہے آپ کے سی ایم صاحب نے 22 جون 2020 کو پریس کونفرنس کی انہوں نے کہا وفاق جتنے پروجیکٹ کر رہا ہے مجھے اس پہ اتراز ہے ایک طرف کہتے ہیں وفاق آکے مدد کریں ایسا ہی ڈی سیل بنی اس کو کام کرنے کے لیے ہدایت دی وزیران صاحب نے انہوں نے پریس کونفرنس کی میں کام کرنے نہیں دوں گا اچھا کمیٹی بناتے ہیں کمیٹی کہتا ہے میں چیف ایک اسکیٹیو میں کام کرنے نہیں دوں گا ایم اے فنڈ کے تحرم کچھ کیا انہوں نے پیٹیشن لگا دی کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں بھائی ایک طرف آپ کام کرنے نہیں دیتے ہیں ایترازہ اٹھا دیتے ہیں دوسری طرف آپ خود بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں روڈ آئے ہیں یونسٹی روڈ چلیں وہ سعید گانی صاحب پتہ نہیں کرات کے کس پہر جو ہیں گھومتے ہیں جس وقت پانی پتہ نہیں کہاں کا دکھاتے ہیں وہ کوئی روڈ کلے رہے ہیں عوام چک چک کے لائف جاری ہے فیس بک کے ذریعے سب دکھا رہے ہیں لیکن سعید گانی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو ہے ہی نہیں کراچی وہ انہوں نے ٹھان لیا کہ کرمان نہیں نہیں کہ باریش ہوگی ہے مگرمچ دکھا لو نہیں ہم نے نہیں دکھا وہ چلے جو بھی ہے وہ بھی مانگو پیر میں مگرمچ نہیں آئے کیا مگرمچ روڈوں پر مانگو پیر میں تو آئے مچھلی آگروں پر دکھا ہے ہاں تو وہ آئی نا نہیں آئی مانگو پیر کے اے وی آئے میں سارے ہیں نہیں مگرمچ صحیح کہہ رہے ہیں وہ مگرمچ نہیں ہے حکومت کے در مگرمچ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آسو باہر ہیں مگرمچ کے آسو باہر آئے نہیں کیا سارے آپ سے رکھل کر کے نہیں بستی میں تو آگئے جہاں علاقوں میں رہائشی بستی میں نکل ہے آرے لوگ اپنی مدد کی تحت آپ لائیو گئے وہاں سے دارے کسی بستی میں نہیں کیا آپ پاتھ کر رہے ہیں چلے وہ فوٹیجز میں چلے وہ فوٹیجز میں آپ کیوں کہ وائیڈ اپ ہو رہا ہے پروگرم میں فوٹیجز رکھا دیتی وہ ابھی آپ کو کیونکہ پروگرم میں اس نوے سالہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے چار سو چو ملی لیٹر ریکارڈ کی گئی ہے کراچی کے اندر بارش تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے کیا اس کو بھی نظر انداز کر سکتے ہم دیکھو پتا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ پارش بہت زیادہ ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی لہک میں نے بتا دیا تھا موسمیات نے یہ بتا دیا تھا کہ بہت ایسی بسوں کی کچھ ساری چیزیں ہمارے سی ایم کو بھی پورے سب کو پتا دی آپ کو پتا دی سب کو پتا دا یہ بھی کیا ہوگا لیکن چلے بات مان لی ان کی جنرل سیٹ پر زیتنے والے موسم مان لی ان کی بات مان لی ان کی بات مجھ سے بات نہ کریں مجھ سے یہ بتائیں کہ جب کم پارش بھی ہوتی پچھلے سال کی نکال لو پچھلے سال کا نہیں تم نے پروگرام کیا پچھلے سال کا پارش ہوئی تھی تو کراٹی کا کیا سر ہوا تھا چلو چھوڑو آگے چلو آگے بڑھتے حیدر آباد کی طرف بڑھو دادو کی طرف بڑھو ادھر کا توحال پورے مہینوں میں یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں تو پورے سال پورے ہر وقت آپ نے جاگی ہے وہ بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کون سال کے میں موجود ہوں جائیں چلو بہت شکریہ تیرو موزز بیماروں کا تیرو موزز بیہا شکریہ وقت ختم ہو چکا ہے آج ہفتے کا آخری پروگرام ہوتا ہے ناظرین اس سے کراچی کا بہت بڑھا حال ہے اور آگے بھی پرڈک کیا جا رہا ہے کہ یہ تین دنوں میں بھی بہت تیز بارش ہوگی خدا رہا اپنا خیال رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ وائٹ کرسکیں ایر ریگلری جانا کہیں بہار بھی تو آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کا بھی ساتھ خیال رکھیں اسی کے ساتھ جی اپنی میز باندہ سیفی کو دیجا جا حضرت پاکستان زندہ باد